حامیم لائنسرون حامیم لائنسرون حامیم لائنسرون بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے نظریں اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنی ہیں دروش شریف پڑھتے رہنا ہے اور چلتے رہنا ہے میں ڈاکٹر فہد عرطانی روشنی مولا آپ کا روانی مولیج آپ کا روانی استاد from roshni center.com حامیم لائنسرون ایسا غیبی خزانہ ہے جس کو ملنے کے بعد آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنی پوری طوانی پوری طاقت لگا جاتا ہوں ہمیشہ آپ لوگ ان تک پوری بات پہنچانے میں لیکن حامیم کے لفظ کی تاثیر میں آپ تک نہیں پہنچا سکتا اس کا مطلب کوئی طاقت نہیں جانتی لوہ قرآنی میں آیا ہے یہ لفظ ایسا لفظ ہے حضورت مقاتیات کا جس کا معنی کسی کو بھی نہیں پتا حامیم پہلے قرآن پاک میں آیا حدیث شریف میں آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاثیر کیا میں گودہ آقا کریم نے اسے امت کو عطا فرمایا گزوہ خندد میں صحابہ کرام نے اہلِ بیت کرام نے اسے اپنایا جہیں روشی سنٹر کراچی میں ہزار لوگوں کو اپنی زبان سے نسلوں سے ہم بتا رہا رہے ہیں یہ وظیفہ نسل در نسل بتا دیا رہے ہیں لیکن اب اسے نیٹ پر دال رہے ہیں تاکہ لاکھوں لوگوں کا بھلا ہو سکے ایک شادی چیزہ جوڑا جسے وظیفہ دیا گیا سولہ سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد کی نعمت سے نوازا پوری دنیا میں انگلینڈ اسپین تک وہ لوگ پہنچ گئے علاج کرا تے کہا تھے اولاد نہیں ہوئی یہ وظیفہ پڑھا اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد نئی نیٹا فرمائی ایک اور مریض جسے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی بکشی حامیم لائے انسرون کا وظیفہ اس کی بیوی نے پڑھا ڈاکٹر نے اسے جواب دے دیا تھا کہ یہ کسی بیوی مرضت ہے تین دن تک یہ عورت نگاتار پڑھتے رہے اس وظیفے کو اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دوبارہ نئی زندگی بکشی ایک اور مریض جس نے ایک سال تک چلتے پھرتے بیٹھے بیٹھے لیٹھے ہر ساس ہر قدم پر ہر دھڑکن پر بے تہاشا روتے دھوتے بے تہاشا پڑھلا حامیم لائے انسرون ہوا کیا کہ ان کی کے اوپر شدید جاد اٹھونا اس کے بعد کیا ہوا کہ اولاد بیرہ راوی کا شکار اس کے بعد کیا ہوا کہ اولاد نشو میں گرفتار ہو گئی سب کچھ بگیا گاڑیا تک بگیا سے وہ صرف ایک گھر بچا تھا اس کے بعد انہوں نے یہ وظیفہ مجھ سے آکے میں نے وظیفہ دیا حامیم لائے انسرون پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے اس کے بعد ایک سال کے لئے بس آپ کو پتا چلے کہ مشکلات اتنی ہو گئی کہ آپ ناؤمیدی کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں اندھیرہ اتنا ہو کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی سزائی نہ دے دوست ہو یا دشمن کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ ہو ایسا گمان ہو کہ جیسے اب سایہ بھی ساتھ چھوڑ جائے گا بس پڑھنا ہے آپ کو پاک پروردگار کو پکارنا ہے حامیم لائے انسرون پڑھتے پڑھتے جب روٹی کا آخری ٹکڑا گرنے پڑھا ہو کرسکوا اور مالک مکان گھر کے دروازے کو بجا رہا ہو اس وقت پکارنا ہے سب کو لچتے لچتے ایسے روتے روتے دھسکے کھاتے ہوئے جیسے دھسکے کھانے کے مطلب جیسے ہگی بن جاتی انسان کی روتے روتے دھسکے مارتے ہوئے ہچکی جب بن جائے یہ الفاظ پہچانتے ہیں گجراتی میمن لوگ بلکل آپ کے روتے روتے بس آپ کی سانس ہی نہ آ رہی ہو اس وقت ایسے پکارنا ہے بغیر گنتی بغیر کسی تعداد مقدار کے اس کو کوئی ٹائم نہیں ہے کوئی مقدار نہیں ہے کوئی تعداد نہیں گھننا ناتنا تولنا بلکل بھی نہیں ایسے پڑھنا دیوانوں کی طرح جیسے آپ کو کوئی کام ہی نہ ہو چاہے جسمانی بیماری کوئی سمجھ میں کسی ڈاکٹر کی نہ آتی ہو ریپورٹیں لے لے کر بھٹک رہے ہونا اور روحانی کوئی بیماری ہو جس کا علاج کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتا ہو تو یہ وظیفہ پڑھو اور ساتھ تارک اکیس تارک زہر کے نماز کے بعد آنا ہے دم ہوگا اجتماعی دم ہوگا باقاعدہ لوگ آتے ہیں جس کے لیے ٹوکن پر لینا ہے اپنی باری کا اندزہ کرنا ہے ایک ہی کر کے آکے دو منٹ بات ہوگی ساتھ ہی ساتھ ہمارا دم کیا اور پانی بھی آپ کو دیا جائے گا انشاءالتہ الرزمان باقاعدہ بہت رش ہوتا ہے دوسرے شہروں سے آنے والے ہمارے نمبر پر دیئے گئے پر نمبر دیئے جانے اس سے پہلے رابطہ کریں ٹائم ڈے اور پھر آئیں دعا میں نام شامل کروانا کمیل سیکشن میں جا کے سب کچھ جا کر جو دل میں آجا کے لگ دینا آر آر بھی جا کے روشن روحانی بیٹی اور بیٹا ہونے کی نیت ضرور کر لینا شیئر کرنا ان کو ان باتوں کو ان لوگوں کو کیونکہ دیکھو زندگی تھوڑی سی ہے ایک ایک سانس گنی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ختم ہونے سے پہلے پہلے جو بھلائی سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو دیکھو اپنے پاس کوئی لوگ ہوں گے ضرور جن کے بارے میں آپ لوگ سنا ہوگا کہ یار اس بچارے کا حال بہت خراب ہے اس لوگوں تک خدا رہا ان باتوں کو پہنچاتے رہو جو لوگ دوسرے ممالک سے باقاعدہ روحانی علاج کے لیے رابطہ کرتے ہیں ان کے لیے واتس ایپ نمبر خاص طور پر ہم نے پوری توانے لگا کر آپ لوگوں کے لیے ایک واتس ایپ نمبر اندکات کیا اس کا کہ آپ خود کے لیے سوال کرنا چاہیں انٹرنیشنل لوگوں کے لیے خاص طور پر ان کے لیے الگ سے ایک نمبر مختص کر دیا گیا ہے اپنا دل اپنا دماغ خون کا ایک ایک قطع لگا دو پورا فوکس پوری توانے پوری انرجی پورا جوش لگا دو اس کو پڑھنے میں وظیفے کو چھامیم لائے اتنا پڑھنا ہے دیوانوں کی طرح جیسے دنیا کا آپ کو ہوش بھی نہ ہو اس رب کو پکارنا ہے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد ایسے پکارنا ہے کہ اس یقین کے ساتھ یہ سنے گا اور آپ کو ضرور دے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی کروالی فضل والی ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنایا اللہ تعالیٰ میں دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنا اللہ تعالیٰ میں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ